کہ ایمیزون کا معاملہ جب بہت اچھا ہم پاکستانی جو نوجوانوں کیوں بات کریں بڑی تعداد میں ہم کام کرنا ہے آن لائن لیکن یہاں پہ کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے اگر میں اب میں بلوستان کے مختلف علاقوں میں گیا یون کوئٹا گیا کوئٹا میں میں منی انٹرنیٹ دیکھا نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح کے پی کے مختلف علاقوں میں جائیں پنجاب کے سعود پنجاب میں جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بدلاو کے لیے آپ جیسے لوگ باہر دنیا سے آتے ہیں صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے جو دنیا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے میرے خیال میں میں جو باہر دنیا دیکھی ہے تو ہم دو تین سو سال ابھی بھی ماشاء اللہ پیچھے ہی ہیں سو آپ جیسے جو لوگ آتے ہیں اور یہی مشن ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے کتنا ضروری ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو گھر گھر تک رسائی ضروری ہے اگر ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے نہ کہ ہر دوسرے دن سٹائک کر کے اس کو بند کر کے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو گیا امیزون کی جانب سے مختلف علامے بھی جاری کیا تھا کہ آپ اپنے رسک پہ پاکستان کے ساتھ آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو یہ کتنا خطرناک ہے اچھا یہ بڑی ضروری ہے آپ نے بات کی جس طرح سے کسی بیلڈنگ کے لئے فاؤنڈیشن بنانا ضروری ہے اسی طرح ڈیجیلائزیشن آئی ٹی دنیا کو کھڑا کرنے کے لئے نیچے ایکسس نیٹورک انٹرنیٹ اور اس کا ریلائیبل ہونا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا بلکہ ایک چھوٹا سا کہ یہ آج سے کوئی میرا خلال ہے دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے میں ایک انٹرنیشنل کامپنی کا ہیڈ ہوتا تھا تھا اور میں ایک بزنس پاکستان میں لانا چاہتا تھا لیکن میں وہ بزنس نہیں لا پایا اور اس کی وجہ یہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں وہ اس چیز کو کمیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم 24x7 throughout the year آپ کو سرویس دے پائیں اور اس کی وجہ یہی ہی تھا تو اگین ویک ایریا یہ ہے لیکن آج جب میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں گورنمنٹ ایز پارڈ گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ پریوریٹی بلکل ریلائز ہے اور جو ان ایکسس ایریاز میں جہاں پہ دیجٹل ڈیوائٹ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایشیوز ہیں پارٹ آف ڈا پلان ہے اور ہمیں سب ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا بلکل آپ نے صحیح کہا کوئٹا میں لاب فار ایریاز میں پنجاب میں جب ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہر بچہ گھر بیٹھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایجوکیشن کی جب بات آتی پورے دنیا میں سب کچھ ڈیجٹلائز ہو گیا ہے آپ یہاں پہ جو ہم ایکزیم تھے کرونا کے وقت تو بہت سے نوجوانوں کو یہ تکلیف ہوتی بلکہ میں اپنی گاؤں کی بات کروں تو ہمارے گاؤں میں ایک سائٹ پہ پہاڑ ہے وہاں پہ جا کے آپ جاتے تھے کہ سکنل آ رہے یا نہیں آ رہے ہیں سو ابھی بھی یہی سیچویشن ہے لیکن اس وقت جس منصب پر آپ پیٹھیں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ناظرین ان کے علم میں نہیں ہے کچھ لوگ ان کے علم میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام جو لائنوں میں ہم لگے ہیں تو اس وقت ایسے یہ کام آپ گھر میں بیٹھ کے ایک کلک سے کر سکتے ہیں تو اس وقت کون کون سی ایپ جو ہیں وہ تیار ہو چکی کن کن چیزوں پر آپ لوگ کام کرے اور اس سے کتنی آسانی ہوگی عام آدمی کی زندگی میرے جیسے آپ عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہے جو نہیں جا سکتا ہے بہت سارے کاموں میں مصروف ہے اس کی کتنی آہ جو ہے اس کی بچت کتنی آیا ہے اس وقت اچھا اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ میں نے بتا بتا رہا تھا کہ اس کے تین حصے ایک تو ڈیجٹل سرویسز کی ہم جو بات کر رہے ہیں اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں آئی ٹی ڈیوال سبجیکٹ ہے تو ہم صرف ناشنل لیول پہ نہیں ہمیں پروونسز کو بھی ساتھ لے کے چلے